موسیقی نمشکار سنگیترس کیچن میں آپ کا سواگت ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں میں بنانے چاہ رہی ہوں آج راجستانی باٹی میں دو پرکار سے اس کو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی ایک میں آلو کو سٹف کر کے بناوں گی جس کو ہم باپ لے کہتے ہیں اور یہ سمپل میں بناوں گی باٹی اور ساتھ میں میں بناوں گی لیسن کی چٹنی دال میں نے تیار کری ہوئی ہے تو آج ہم راجستانی کھانا کھائیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہ آٹا لے لیا اور اس آٹے کے اندر میں تھوڑا سا بیشن ملاؤں گی اور ساتھ میں میں ڈالوں گی تھوڑی سی سوجی اور اس کے اندر جائے گا خلدی ہم پڑھیا اس کو چٹ پٹا بنانے چاہ رہے ہیں لال مرچ سوکھا دھنیا اور نمک اور ساتھ میں ڈالوں گی اجوائن اجوائن کو جو دی آپ ڈالیں اس طرح سے ہاتھ سے کر کے ڈالیے بہت اچھی کشبو آتی ہے اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی زیرہ اور ساتھ میں تھوڑا سا موائن موائن سے بہت ہی خستا اور بڑھیا بنیں گی یہ باٹی اور آپ سوڈا ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا انوڈ آلوں گی تو چلیے ہم ملتے ہیں اس آٹے کو مارنے کے بعد ہم دیکھیں میں بنانے جاری ہوں لیسن کی چٹنی ویسے تو یہ صرف لیسن اور لال مٹ سے بنتی ہے میں تھوڑا اچھا اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں ادرک اور ساتھ میں یہ ٹماٹر اور یہ ہے میری مطھانیا کی مرچ آپ کو پتہ ہی ہے مطھانیا کی مرچ کتنی بڑھیا اس وادشت ہوتی ہے تو یہ ہی پانی ہم اس میں استعمال کر دیں گے اور ساتھ میں مٹ آلوں گی لیسن تو چلیے اس کو پیسنے کے بعد ملتے ہیں آپ سے اب دیکھیں باکھلے کے لیے میں نے یہ آلو والے ہیں اس کو ہم اس طرح سے توڑ لیں گے اور بہت ہی اچھا چٹ پٹا سا یہ مسالہ بنا لیں گے اس آلو کا آپ اس کو کانٹے سے لی کر سکتے ہیں ویسے یہ ایسے ہی میش ہو جائے گا اور راجستان کا کھانا آپ کو پتہ ہے تھوڑا تیکھا تھوڑا تیز ہوتا ہے تو میں ڈالوں گے ہری مرچ اور ساتھ میں میں ڈالوں گے یہ دھنیا اور میں ڈالوں گے اس کے اندر نمک تھوڑا نمک ہمارے آٹے میں بھی ہے اور جائے گا اس میں ہردی پاوڈر تھوڑی سی لان مرچ سوکھا دھنیا کھٹائی اور سیرہ یہ سب ڈالنے کے بعد میں اس مشنل کو بہت اچھے سے ملا لوں گے اور ملا کے چھوٹے چھوٹے نیپو کی سائز کی بولز کو بنا لیں گے جس طرح سے آپ ڈالوں کے پرہنٹے کو بھرنے کیلئے بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ بن کے ہوں گے تیار یہ دیکھیں اس کو میں نے نیپو کی سائز کے چھوٹے چھوٹے بنا لیے آپ اسی طرح سے ڈالوں کے بھی چھوٹے چھوٹے بنا لیں گے یہ میں اپے میں بنانے جاری ہوں ایسے یہ ڈیپ فرائی بھی ہو جاتا ہے آج کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی لے کی لکڑی تو ہے نہیں تو ہم اپنے اربن کنٹیمپوری میں راجستانی دیش کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو میں نے اپے میکر کو گرم کر لیا ہے اور میں اس طرح سے یہ باٹی بناوں گی اور بس ہمیں منٹر کرنا ہوگا کہ باٹی ہماری جلے نہیں اور اس کو ہم پلٹ سکیں تو میرے اس میں قریب بارہ باٹی بن جاتی ہیں تو میں نے اس طرح سے باٹیوں کو بنا کے رکھوں گی اور باقی باٹی میں آپ کو بھر کے دکھاؤں گی تو دیکھیں یہ میں نے اپے پین کو کر لیا ہے گرم اور اس کے اندر میں اس طرح سے اس کو رکھتوں گی اور یہ ہماری بڑھ کے آباٹی بن کے ہو جائیے تیار اور ان کو دھیمی آج پہ ہم کو اس کو بنانا ہے تاکہ یہ اچھے سے بیک ہو جائیں تو بس اس کو اور میں ڈھک دیتی ہوں ہماری باٹی بڑھیا ہو رہی ہے تیار تو میں ایک بار اس کو پلٹ دیتی ہوں بلکل آئل فری یہ ریسپی ہے ہم نے جو بھی تیل ہے وہ آٹے کے اندر ڈالا اس کو خستہ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائیں گی کراری تو آپ اس کو پلٹتے جائیے اور اس کو بڑھیا کرارہ کر دیجئے یہ دیکھیں میں نے ساری پلٹ دی اور جب تک یہ بلکل اندر تک نہ سکھ جائے جب تک ہمیں اس کو سیکھنا ہے تو میں واپس اس کو ڈھک دیتی ہوں تو دیکھیں یہ میں نے تھوڑی سی باٹی کو سٹف کر لیا ہے یہ میرے آلو ہیں اس کے اندر ڈال کے میں اس طرح سے اس کو دباتی جاؤں گی اور اس طرح سے اس کو ہم باپلے کہتے ہیں اور بس آپ اس کو اس طرح سے تھوڑا سا چکنا کر لیجئے تو دیکھیں میں نے یہاں پانی اُبلنے رکھا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی ہم اس کو اچھے سے اُبال لیں گے جب یہ اُپر آ جائیں گے تب میں اس کو اچھے سے کر کے دکھاؤں گی آپ کو فرائی کر کے تو دیکھیں یہ باپلے پورے آ گئے اُوپر اس کا مطلب یہ بلکل تیار ہے اب ہم کو اس کو بس نکالنا ہے اور ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس سے پہلے میں اس کو فرائی کروں میں ایک اچھا سا بھگھار لگاؤں گی اپنی دال میں اور لیسن کی چکنی میں اور ادھر میری یہ باٹی بھی ہو گئی بلکل بڑھی ہے تیار تو بس اس کو میں ہٹاتی ہوں گیس پہ سے اور میں رکھوں گے ایک اپنا بھگھار پور پر یہ دیکھیں اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا کوئی اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ میری لیسن کی چکنی ہو گئی بڑھی ہے تیار یہ میں نے پیس لی اب اس کے اندر مجھے ڈالنا ہے لامک یہ دیکھیں اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا کوئی اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ میری لیسن کی چکنی ہو گئی بڑھی ہے تیار یہ میں نے پیس لی اب اس کے اندر مجھے ڈالنا ہے نمک تو میں یہ چکنی کے اندر ہی ڈال دوں گی نمک اور میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا زیرہ اور میں ڈالوں گی ہی اور یہ ایک اچھا سا بڑھار کنا کے میں اپنی ایسن کی چکنی میں ڈالوں گی اب میں اپنی ڈال میں بھی چھوک لگاؤں گی تو ڈال کے اندر بھی اسی طرح سے میں ڈالوں گی ڈال میں نے بنا کے تیار کر لی ہے آپ اس میں بڑھیا چنی کی ڈال کو بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑی مکسٹ ڈال بنائی ہے اپنی بارتے کے ساتھ اور یہ دیکھیں اب ہم اس میں چلیے ہم ملتے ہیں تھوڑی دیر بار یہ دیکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کیونکسٹ اپنے والے تو دیکھیں یہ باٹی بلکل بڑھیا ہو گئی تیار آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل آئل پری بن کے تیار تو جب ہم یہ باٹی بناتے ہیں ہم اس کو ایچھے اصلی گھی کے اندر ڈال دیتے ہیں جب بھی آپ کو یہ باٹی بنائیں آپ سرون کے ٹائم پہ اس طرح سے گھی کے اندر ڈالیں وہ گھی کے اندر کی بڑھیا لگتی ہے یہ دیکھیں یہ سارے نیوی باٹی بڑھیا ہو گئی تیار اور یہ نیوی بن کے ہو گئی تیار لیسن کی چکنی اور یہ ہے تا تو چلیے اب ہم اپنے راجستانی اتھالی کو لگاتے ہیں باپلے سرائے کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں سٹس باٹی ہو گئی تیار ملکل پرسٹی تو ہمیں اس کو بھی کھالی کرو گئی ملکل پرسٹی جانتی ہو گئی تیار اور ساتھ میں میں اس کے اندر ہم لیے لیسن کی چکنی بہت ہی بڑھیا لگتی ہے اس کو میں ایک بار اور فرائی کروں گی لیسن کی چکنی کو اگر آپ فرائی کر لیں گے تو بہت بھی سوادشت ہو جائے گی تو میں اس کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں ملکل پرسٹی گھیں لگا لیتی ہوں جیسا میں نے آپ کو دکھایا یہ ہے میرے باپلے یہ سٹسٹ ہے اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں ڈال کروں گی یہاں پر اور یہ دیکھیں اور ساتھ میں یہ ہے میری باٹی بس گھی میں لگاتے چاہیے اور کھاتے چاہیے اتنی سوادشت یہ راجستانی ڈش ہے اور ہمیں بالکل ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کوئی تندور لگائیں یا کچھ اور لگائیں اس طرح سے اور آپ کو اس کو گھی میں اس طرح سے کر کے اور جب آپ کھائیں گے تو اس کو ایسے توڑیے یہ دیکھیں ایک دم نرم اور بڑی ہے بس اب میری چٹنی تیار ہوگی اور تھاری ہوگی بالکل تیار تو اب دیکھیں میری تھاری لگتے ہوگئی تیار اور اب میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ لیسن کی چٹنی بہتی سوادشت اور بہتی تیخی لیکن تیخاپن صرف کلر میں ہے جو بھی مکھانیا کی مرچ تیز نہیں ہوتی تو میں نے بہت تیز نہیں کیا ہے چوئس آپ کی ہے جیسا آپ کا پریوار کھاتا ہو تو یہ ہوگی اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر گھی گھی کا ایک اچھا سا چھونک لوگوں میں ڈال کے اندر کیونکہ راجستانی کھانا کم مرچ کا نہیں بنتا بلکل تیز ممیچہ یہ ہوتا ہے چھونک اس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ ہوگئی میری تڑکہ ڈال آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے کھمہ گنی دوبارہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور سٹیٹ کا کھانا بنا کے آج کے لئے یہ راجستانی دھالی آپ انجوائے کریں تھانکس فور وچین میری ویڈیو دو لائک اور سبسکرائب ایسی سٹیٹ وائس ویڈیوز موسیقی